سلام علیکم ناظرین اور بیل آئیکن کو اون کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے اب تک پہنچے تو چلی جو آج کی ویڈیو مجھے کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُنَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اب یہاں پر دیکھیں ناظرین نون ساکن کے بعد تو آگیا ہے تو یہاں پر اکفا کا قائدہ ہوگا کونسا قائدہ ہوگا اکفا کا ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد تو آگیا ہے اس لئے یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا اکفا کا قائدہ ہوگا طَلَّقْتُمُوهُنَّ اب یہاں پر نون مشدد ہے نون مشدد پر جب بھی وقف کیا جائے گا تو پھر وہاں پر ہمیں گھنہ کرنا پڑے گا یعنی تشدید باقی رکھنا ہے جب بھی مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو یہاں پر تشدید ہے تو یہاں پر گھنہ تھوڑا باقی رکھنا ہے اور ساکن بھی کر دینا ہے مِن قَبْلُو یہاں پر بھی اکفا کا قائدہ ہوگا پھر باہ جو ہے باہ یہ حروف قلقلہ میں سے تو اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے ساکن ہے جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہو قوف تو باجم دال یہ حروف قلقلہ ہے تو یہ جب بھی ساکن ہوں تو ہمیں انہیں کیا کرنا ہے خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے قَبْلِ اَن تَمَسُّهُنَّ اب یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن پر تا آگیا تو یہاں پر بھی اکفا کا قائدہ ہوا وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدُهُ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدُهُ یہاں گولتا ہے تو گولتا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے ساکن نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر ہم کیا کریں گے گولتا کو ہائر ساکنہ سے بدل دیں گے فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ اب مہم ساکن ہے مہم ساکنی بعد حمزہ آ رہا ہے مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا تو یہاں پر اظہار شفوی کا قائدہ ہوگا ہے اِلَّا اَنْ يَعَفُونَ یہاں پر دیکھیں الیف مدہ کے بعد حمزہ ہے لیکن حمزہ دوسرے قریبے میں تو یہاں پر مدہ منفصیل ہوگا اِلَّا اَنْ يَعَفُونَ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد جا رہا ہے یہاں پر ادھگام کا قائدہ ہوگا ادھگام کے منیم ہوتا ہے مِلَانَ یہاں پر ادھگام کریں گے اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ اُقْدَتُ النِّكَاح اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ اُقْدَتُ النِّكَاح یہاں پر وقفی حالت میں حاکو ہم ساکین کر دیں گے حاکے نہیں جئے زیر اس لئے وَاَنْ تَعْفُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَاَنْ تَعْفُوَ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی واو مدہ کے بعد ہمزہ ہے لیکن دوسرے قریبے میں یہاں پر کونسا کہاتا ہوگا مدہ منفصیل ہوگا جس طرح میں اللہ میں ہوا وَاَنْ تَعْفُو اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ وَلَا تَنْسَو الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ یا بَایَ زِرْ بَایَ زَبْر بَي یہاں پر یا ایلین کا قائدہ ہوگا تو یہاں پر ہمیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی یہ نرمی سے معروف پڑھنا ہے یہاں پر اللہ کی جلامیں پورو ہی کیونکہ اللہ کیلام سے پہلے زبر آرہا ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَو حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين اب یہاں پر دیکھیں حروف مستالیہ کبھی ہمیں خاص طور پر خیل رکھنا پڑھ گا یہ سعود ہے یہ بھی سعود ہے تو یہ سب کیا پور حرف ہے توہیں یہ بھی پور حرف ہے تو یہ قومیں پور کرنا پڑھ گا حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَو وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين فَإِنْ خِفْتُم فَرِجَالًا اَوْرُقُبَانًا فَإِنْ خِفْتُم یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے ناظرین فَرِجَالًا اَوْرُقُبَانًا یہاں پر بھی اظہار کا دور زبر کی تنوین کے بعد حمزہ گئے ٹھیک ہے فَإِذَا أَمِنْتُم فَإِذَا أَمِنْتُم فَإِذَا یہاں پر بھی مدے منفسد ٹھیک ہے اَمِنْتُم یہاں پر اقفاء کا قائدہ ہوگا فَذْكُرُوا اللَّهُ یہاں پر اللہ کی لام پور ہوگی كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُون مَا لَمْ تَقُونُ تَعْلَمُون تو آپ کو ان باتوں کا ضرور خیالت اچھی طرح کیسے دیار لکھنا ہے تو چلی جو آج کی ویڈیو نہیں تک اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کریں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کسی ویڈیو لگتی آپ کو کس چیز کی کمی اور زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں